دوستو کیسے آپ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاک ویلاؤگین ٹیک میں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آج میں موجود ہوں کورنگی تین نمبر پہ یہاں پر ساٹھ گز کا ایک گھر ہے گراؤنڈ پلس ٹو کورنگی نمبر تین مدینہ کالونی تو اس کی ایک ویڈیو بنانے کے لیے آیا تھا گراؤنڈ پلس ٹو ہے ٹائل بھیم پہ یہ گھر بنا ہوا ہے اور آپ ویڈیو مناعظہ کیجئے آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں میں ساتھ ساتھ اس ویڈیو کی تفعیل اور اس ویڈیو کی گوگل لوکیشن بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں دیکھیں ساٹھ گز کا یہ گھر ہے اور کورنگی تین نمبر کے اوپر یہ موجود ہے مدینہ کالونی یہ کہلاتی ہے اور سیکٹر این بھی ہے یہ ساٹھ گز کا یہ گھر ہے اور کراچی میں یہ موجود ہے کراچی کورنگی نمبر تین میں اچھا دیکھیں دوستوں آپ ویڈیو آپ دیکھتے رہیے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس میں اپنا وائس آور کے ذریعے آپ کو میں اس کی کچھ لوکیشن بتا لیتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ پہلا اس کیک روم آگیا یہ روم آپ ملاحظہ کیجئے اچھا دیکھیں اگر آپ کورنگی مین کورنگی روڈ سے اگر آپ جو دیکھتے ہیں ڈی سی آفیس کورنگی دھائی نمبر پر موجود ہے وہاں سے اگر آپ ایلی آر بی ٹی آکھوں کا اسپتال جو ہے آئی ہوسپیٹل ہے کورنگی دھائی نمبر پر اگر اس طرف آپ ٹرن کرتے ہیں تو آگے آپ کو کوسٹ گارڈ چورنگی نظر آتی ہے کوسٹ گارڈ چورنگی سے اگر آپ لیفٹ ہیٹ کے اوپر ٹرن کرتے ہیں تو سنڈے بازار بھی یہاں موجود ہے اور تھوڑا سا آگے چلیں گے تو پی ایسو کا پیٹرو پرم آپ کے رائٹ ہینڈ کے اوپر آئے گا آپ نے اسی روڈ ڈبل روڈ کے اوپر اندر ٹرن کر جانا ہے اچھا دیکھیں دوستو ویڈیو پر ساتھ ساتھ دیکھتے رہے گا تاکہ یہ کہ آپ ویڈیو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں ویڈیو آخر تک دیکھئے گا یہ بہت ہی مختصر سے ویڈیو بنائی ہے میں نے اچھا دیکھیں پی ایسو پیٹرو پرم سے اگر آپ رائٹ ہینڈ کے طرف ٹرن کرتے ہیں تو یہاں پہ شادی حال نظر آتے ہیں جن میں سونا چاندی میریج لان یہ کافی مشہور ہے اگر آپ سونا چاندی میریج لان کے سامنے کا ایریا دیکھتے ہیں تو یہ مدینہ کالونی کہلاتا ہے کورنگی سیکٹر این مدینہ کالونی بھی ہے یہ اور کورنگی تین نمبر کہلاتا ہے تو اس جگہ کے اوپر جو ہے یہ گھر موجود ہے اور مدینہ کالونی میں یہ ایک ساٹھ گس کا گھر موجود ہے آپ اس کو ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے میں نے کوشش کیے کہ تھوڑا سا آپ کو میں اس کی گوگل لوکیشن آپ کو بتاتا رہوں ساتھ میں آپ اس کو دیکھتے نہیں دیکھیں یہ چھوٹا سا کچن ہے چونکہ ایک انتہائی چھوٹا گھر ہے لیکن KDA کی ٹراسفر فائل ہے یہ جو ہے بہت ہی آپ یوں کہا جائے کہ ایک لیگل کٹنگ کے اوپر یہ گھر ہے اور بہت ہی پرانی کٹنگ ہے تو جو بھی اس کو لینا چاہتا ہو جو بھی خواہش ون ہوں ہمارے دوست وغیرہ تو وہ اس کو بہت سانی اس کا ویڈیو بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اوپر وارس اپ نمبر بھی میرا موجود ہے تو وہاں پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں انتہائی لوکاوسٹ ہاؤسنگ یہ گھر ہے اور اس کو آپ یوں کہنے کہ یہ ریڈی ٹو موو گھر ہے اگر آپ اس کو خریدتے ہیں تو فوری طور پر اس میں آپ کی یہ ریش ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کے ڈی اے کی ٹراسفر فائل ہے اور ایک کے ڈی اے کی لیگل کٹنگ پہ یہ گھر موجود ہے چونکہ آپ کو پتا ہے مدینہ کالونک کافی پرانی ہے اور سیکٹر این اچھا دیکھیں دوستو ویڈیو میری ساتھ ساتھ چل رہی ہے آپ ویڈیو میں پورا گھر آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ فیملی فیملی ہاں موجود ہے اونر جو ہیں اس گھر میں ابھی مقیم ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں تھوڑا سا دوبارہ میں گوگل لوکیشن وائس میں آپ کو بتا دوں ویسے تو اس کے ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ میں جو ہے گوگل پین بھی میں ڈال دوں گا لیکن پھر بھی میں اپنے دیکھنے والوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کراسنگ سے کوروں کی کراسنگ سے اگر آپ ڈھائی نمبر کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو رائٹ ہینڈ کے اوپر ڈی سی آفیس ٹیپٹک کمیشنل آفیس آپ کو یہاں نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو ڈھائی نمبر پہ ڈی سی آفیس نظر آئے گا اور اگر آپ یہاں سے رائٹ پر ٹن ہوتے ہیں تو ایلی آر بیٹی آنکھوں کا سپتال جو ہے کورنگی ڈھائی یہ نظر آئے گا اس کے بعد کوسٹ کارٹ چورنگی ہے کوسٹ کارٹ چورنگی سے اگر آپ لیفٹ پر ٹن کرتے ہیں تو یہ پورا سندے بازار ہے سندے بازار کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو پی ایس او کا پاپ آتا ہے پی ایس او کے پرم سے رائٹ ہینڈ کے اوپر سونا چاندی میریج گارڈن ہے اور سونا چاندی میریج گارڈن کے ساتھ دیکھیں یہ ابھی اوپر کا ہم لے کے جا رہے ہیں نیچے کا پورشن آپ کو دکھا دیا اب اس کو ہم اوپر کے طرف لے کے جا رہے ہیں چونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹائل بھی ہم کا نیچے بنا ہوا ہے اور اوپر جو ہے یہ ٹین کی جو ہے وہ چادر ہیں اس گھر پر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ سونا چاندی میریج ہال کے سامنے دیکھتے ہیں تو یہ مدینہ کالونی کہلاتا ہے تو مدینہ کالونی این سیکٹر ہے ساڈ گس کی لیگل کٹنگ ہے اور ایک چھوٹا سا گھر ہے چھوٹی فیملیز کے لیے تو آپ اس کو دیکھ لیں لوکیشن بھی میں نے آپ کو سمجھا دی امید ہے آپ کو سمجھنے بھی آگئی ہوگی تیرے دیکھیں یہ چھوٹا سا کچن ہے چونکہ ایک انتہائی چھوٹا گھر ہے لیکن کے ڈی اے کی ٹراسفر فائل ہے یہ جو ہے بہت ہی آپ یوں کہا جائے گے ایک لیگل کٹنگ کے اوپر یہ گھر ہے اور ریڈی ٹو موو گھر ہے اگر کوئی چونکہ انتہائی لو کاؤسٹ ہاؤسنگ سکیم پہ تحت یہ گھر ہے تو جو بھی اس کو خواہش مند ہو تو وہ اس کو باس آنی جو ہے اس تک رسائیو کی ہو سکتی ہے آپ واتس اپ نمبر میرا اوپر موجود ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں دوستو ویڈیو میری ساتھ ساتھ چل رہی ہے آپ ویڈیو میں پورا گھر آپ دیکھ رہے ہیں اچھا دیکھیں دوستو اس علاقے میں بجلی پانی گیس کی کوئی دکت نہیں ہے پانی یہاں پر جو ہے میٹھا پانی ہے اور بجلی کا میٹر یہاں لگا ہوا ہے گیس کا میٹر بھی لگا ہوا ہے یعنی جو بھی خریدے گا کیونکہ کورنگی تین نمبر کا جو علاقہ ہے اس دکھا میٹھے پانی کی بقاعدہ لائن ہے اور یہاں پر وقت میٹھا پانی بھی آتا ہے تو بے خاص طور پر کیونکہ ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ ہم سے یہ چیز بولتے ہیں کہ ہمیں آپ کورنگی میں ایسا گھر دکھائیے ایسی جگہ دکھائیے جہاں پر ہمیں بجلی پانی کے جو بنیادی ضروریات ہے زندگی کی وہ ہمیں یہاں بات ثانی مل سکیں تو خوش قسمتی سے یہ کورنگی کے پاس یہ جو علاقہ ہے بدینہ کارلونی یہاں پر یہ تمام سہولتیں موجود ہیں دوستو میں نے کوشش کی کہ کم وقت میں ایک چھوٹی سیک ویڈیو بنا دینا ہے آپ کے لیے جس میں کہ ایک پورا جائزہ ایک ریویو اس پورے گھر کا ہو جائے گا باقیہ پھر بھی آپ کو وزیٹ کرنا ہے اوپر ویڈس اپ سکر آپ مجھے کال کر رہے ہیں میں ڈائریکٹ آپ کو اس کے آنر سے ملواؤں گا اور آپ کی میٹنگ کراؤں گا اور وزیٹ کرواؤں گا آپ کو میں دوستو ویڈیو کو اب ہم یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلے مقام پر کسی اگلی جگہ کسی اگلی لوکیشن کسی اگلی نئی معلومات کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی